السلام پرینز کیسے سب لوگ امید ہے ہم سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگ جانور جو ہیں وہ بھی خیر خیریہ سے ہوں گے تو تم نیل سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ہم جاچ کس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بکڑیاں کس طرح پتا چلے گا کہ ایک مہینے کی دو مہینے کی گبن ہو چکی ہے جو ہم نے کروائی ہے اس نے ڈسچارج دیا یہ میری ویڈیو تھی جو ایک ہفتے کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے بکڑی کا وہ بھی آپ میری چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے تو اب یہ بکڑی تو خیر ایک مہینے سے اوپر جا رہی ہے یہ جو بکڑی آپ کو مکیچنی دکھا رہا ہوں ہے یہ بکڑی اس کی تقریباً ہو چکی ہے ایک مہینہ اور دس دن کی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں میں کیا چیز نوٹ کی ہے کس طرح سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ لگے کم سے ہو چکی ہے وہی چیز آپ کو آپ سے شیئر کروں آج میں تو جس سے آپ لوگوں کو بھی اس طرح آسانی ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کسی کوئی الٹرسان کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں بڑی پڑی شانی ہوتی ہیں آپ لے کے جانے ہیں ڈاکٹر کے باس لے کے آنے ہیں پیسے بھی لگانے ہیں کڑایا بھی لگانے ہیں اور پھر پتا چل رہا ہے یار ہے یا کھالی ہے یا جو بھی ہے اس لئے آپ کا ٹائم بھی بچے گا انشاءاللہ اور آپ کو گھر بیٹھا ہی علاقے کم سے پتا چل جائے گا کہ بکڑی کا بنا ہو چکی ہے تو یہ بچے ہیں اس کے ساتھ یہ تقریباً تین ماہ کے بچے ہو چکی ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ بکڑی کی وقی ہے کہ کھانے بینے سے کچھ چلنے سے کوئی آڈیا نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ اس کا دودھ یا ماشاءاللہ ڈیلی کا مجھے دو کلو دودھ دے رہی ہے ٹھیک ہے اس کا دودھ میں نکالتا ہوں بچوں کو نہیں پلا رہا اس ویسے تقریباً ایک مہینے کی جب یہ پوری ہوئی تھی نہ دس دن پہلے تب سے انہیں بچوں کا دودھ چھڑوا لیا کیونکہ ایک مہینے میں بچے گروز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اندر وہ سائز سٹارٹ ہوئی دن کا بننے کا تو یہ بچہ جب دودھ پیتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں جو بچے جن کے بکڑی نے دیئے میں وہ ٹکر مارتے ہیں نیچے سے پھر وہ دودھ پیتے ہیں تو اس وجہ سے اندر جو بچے بن رہے ہوتے ہیں ان کو مسئلہ نہ بنیں اور اس لئے میں نے دودھ چھڑوا دیا تو باقی یہ ہے کہ بکڑی جب یہ سائن کیا دیتی ہے کہ آپ نے کڑوس کرا لی ایک مہینہ گزر گیا اب بکڑی کی پہلی بات ہے کہ جب آپ نے بکڑی کرا لی ہے وہ دو سے تین دن کے اندر اس کی خوراک تقریبا ڈبل ہو جائے گی ایک دم سے بڑھ جائے گی اب خود یعنی کہ جو آپ تو ڈیلیز کو ڈال رہے ہیں کھڑا رہے ہیں نا تو ایک دم سے اس کی خوراک بڑھ جائے گی وہ آپ کو سب سے بڑا سائن یہ مل جائے گا مطلب کہ آپ کو کوئی چیز ٹینچنل نہیں ضرور ہے آپ کو جب دیکھیں خوراک ڈبل ہوگی ایک دم سے اس نے کھانا شروع کر دی ہے تو میں کہا تو یہ اور تسلی ہو جائے گی جو کھاڑی اس سے ڈبل ہو جائے گی پر کئی لوگ کہتے ہیں ہماری بکڑی بیسی بہت کھاتی ہے چلو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں پھر اب ایک مہینے کی قبر ہو گئی ہے اب میں دودھ نکارنا ہوں اس کا ڈیلی کا دو کلو ٹھیک ہے ڈیلی دودھ نکارنا ہوں اب یہ دو سے تین دن ہو گئے ہیں مجھے اس نے دودھ دو کلو سے یہ تکریبا پونے دو کلو پہ آگئی ہے یہ نہیں کہ ایک دم سے کلو پہ آ جائے گی آدھا کلو دودھ کم کر دی گی ایسے نہیں کرے گی یہ آہستہ 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 میں نے اس کا وزن کرتا ہوں جس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے نہیں بھی کریں گے تو آپ ڈیلی جس برطن میں نکال رہے ہیں وہ برطن سے آپ کو آئیڈیا نکال کتنا نکالتا ہے بھئی دودھ اس میں سے یہ ہوگا کہ اس برطن میں آدھی بدیلی ہے کہ نکالی ہے یا پونی نکالی ہے تھوڑا آہستہ آہستہ کام ہونا شروع گا یعنی کہ اتنا کام ہونا شروع ہوگا کہ آپ کو ایک دم سے فیل نہیں ہوگا کہ بہت کم ہے بہت یہ بتا لگے کہ آہستہ کام ہے مطلب کہ کل کی نسبت ہے آج کام ہے اس سے نہ بتا چلے گا اور باقی یہ کہ دودھ آہستہ کام کرنا شروع گیا وائیڈنس سے وہ آہ وائیڈ ہو جائے گا اور دودھا وہ لوگ انظرے بعد ذریعہ کرنا اس سےتہا جائے گا اور دودھوں لوگ ہواتے ہیںJE nemکین اکدم سے نہیں ہو جاتا اسے نمکین ہوتا ہے دو مینے کے بعد جا کے دودھ دو مینے تک پکڑی کا دودھ ingu جائے گبھن نہیں ہوتا ہے دو مینے کے بعد دھائی مینے پہ ج میں تین مینے کے پریب جا جائے گا وہ ہےANGین ہوتا ہوتا ہتا ہے اس کے بعد بخشوں کو mee предлагایا جائے گا اور وہ کیا دودھے ہیں دودھے ہیں ہلکی سمیں کمیں Legion دوڑے گی فنگر تو اس طرح وہ سمیلی لیسلا ٹائپ نہیں ہوتا اس طرح لگے گا آپ کو فیل ہوگا کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ چیز آجے گی اس کے بعد اس کا وہ اپنا حوانہ سکانے لگ جائے گی تھن تو اس کے بڑھیں گے مطلب کہ تھن میں دودھ آ رہا ہوگا لیکن جو اس کا اوپر والا حوانہ ہوگا وہ تھوڑا چھوٹا آنا شروع آ جائے گا مطلب جس طرح وہ ہیوی ہوتا ہے اس سے کام آجتا ہے اس سے وہ شلنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ کو کافی زیادہ ایڈیا لگ جائے کہ میری بکڑی کا بن ہو چکی ہے ایک مینے سے اوپر دو مینے کے بعد جا کے بات بتا رہا ہوں ایک مینے میں وہ لوگ جو کہہ رہا تھا دودھ سوک جاتا بہی مینے کی بکڑی کا مینے تک دودھ کوئی نہیں سوکتا بکڑیاں دو مینے تک دودھ آرام سے دیتی رہتی ہیں دو مینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ملنا سٹارٹ ہویا تھا کہ دودھ کام ہو رہا ہے تو باقی تھنوں کو نہیں ہم نے دیکھنا کہ تھن میرا چھوٹا بکڑی کا تو پھر میری بکڑی ہے دودھ کام ہو رہا ہے وہ ہوانہ چھوٹا کرنا شروع کرے گی تھن میں فل بڑے گی اپنے جتنے بڑھتی ہے تھن اتنے ہی بڑے گی پہلے ہوانہ چھوٹا ہوگا ہوانے کے بعد وہ نیچے تھنوں میں دودھ رہا جائے کرے گا وہ جس طرح تھوڑی سی تھیلی رہ جائے دی بھگی اوپر خالی ہوگا وہ جو تھوڑی رہ جائے دی اس کو آپ نے نکال دینا ہے یہ ساڑھے تین وینے تھا کہ جو دودھ بڑھا کرے گا وہ نکال دیا کرنا اس میں چھوٹے ہیں تھنوں کے اندر تو تھن اس کے مسئلہ کرتے ہیں تو وہ دودھ نکال دیا آپ نے ساڑھے تین وینے بعد آپ دیکھیں جب ساڑھے تین وینے کے قریب چلے جنگی بکڑی چاڑ مینے کے قریب دودھ نکالیں گے وہ پانی کی طرح نکلے گا مطلب ہوگا وہ آئی ٹی لیکن جس طرح پانی نکالتا ہے پانی اس طرح پانی ہوگا کہ اس میں سمجھ لیں ایٹی پرسنٹ پانی اور ٹونٹی پرسنٹ دودھ ہوگا تو آپ کو آئیڈی لگ جائے کہ میری بگڑی کنفرم ہو چکی تو بکڑی یہ دو ماہ تک کی تو آپ کو بلکل کریئے ساڑھے تین چار ماہ تک بتا دیا بگی بگڑی کنڈیشن آپ کو دکھا رہا تھا ابھی میں یہ تقریباً ایک مہینہ اور دس دن کے قبن ہے اور کیا نشانی ہے اس میں کلین ہے اور یہ دیکھیں نا ٹیل بھی بار پر دے رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بگڑی ہٹ پیا چکی ہے یہ اب مکھیاں ہیں